بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حقیقت نیوز کی کور ویڈیو میں خوش شام دید موزی سامین ایک فلم کی وجہ سے جس کا نام پانی پت اٹھارویں صدی کی جنگ پر بالی وڈ میں بنائی گئی ایسی فلم ہے جسے مودی سرکار ہل کر رہ گئے اخوانوں کا کہنا ہے کہ فلم پانی پت میں عبدالی کو صفاف دکھایا گیا جبکہ انڈیا میں ایک نقاد نے بھی عبدالی کو حملہور کے طور پر تو دکھایا گیا ایسی سٹیٹمنٹ دی لیکن اس کے کردار کی تنظیم پر قرار رکھی گئی موزی سامین اخوان مکمل طور پر اس فلم کی وجہ سے مودی سرکار سے نراز ہو گئے ہیں اور سنجھر اپنے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کو ایک جان کا خطر ہے یعنی کہ اخوانی اس کو مار دیں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں ابھی تک مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کارنلی سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں جوڑی بیل لائکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے لیٹے جب بھی ہم کو ویڈیو اپلوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موزیمین پانی پت فلم ایک ایسی فلم جس میں مکمل طور پر کچھ اس قسم کے سٹین ڈالے گئے کہ اس نے اغبانی شدید نراز ہو گئے اٹھانوی صدی کی پانی پت میں لڑی جانے والی جنگ پر اب لڑائی کا آغاز جدید انداز کے ہوا یعنی ٹوٹر پر بالی وڈ کے معروف اور سینئر اداکار سنجے دت جو فلم پانی پت میں احمد شاہ عبدالی کا کردار ادا کرے ہیں انہوں نے اپنے ٹوٹر پیغام میں کہا کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں موت ان کا پیچھا کر رہی ہے گزشتہ جمعے کو ریلیز ہونے والی فلم کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جوش و جذبہ پیدا ہوتا لیکن اس کے بجائے ایک پینل قومی تنازہ پیدا ہو گیا ایک پورا ملک جو اب تک ہالی وڈ کا وفادار پرستار تھا وہ اس کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے لیکن ایسا اس فلم میں کیا تھا جس نے اغبانوں کو اتنا خفا کر دیا مولیز امین فلم پانی پت میں سن تارہ سو اکسٹ کی ایک جنگ کی کہانی بیان کی گئی جو ایک انڈین سلطنیات اور احمد شاہ عبدالی کے زیر قیادت ایک اغوان حملہ آور فوج کے درمیان لڑے گئی تھی اس فلم کے ٹریلر نے فلم دیکھنے والوں کے دل میں رتی بھر بھی شک نہیں تھوڑا تھا کہ اس فلم میں شروع سے لے کر آخر تک زبردست مارکہ دکھایا جائے گا وہ از امین اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس فلم سے ایک تنازہ تو پیدا ہوگا آخر عبدالی اغوانستان کا بانی ہے اور انڈیا کے لئے ایک پیرونی حملہ آور جس نے اٹھارویں صدی میں دلی کے شمال میں واقعہ پانی پت کے میدان میں ہزاروں مڑھا جنگ جنگوں کا قتل عام کیا تھا جب اس فلم کے بنانے کا احلان کیا گیا تھا تو اسی وقت اس کے متنازہ ہونے کے بارے میں تشبیش کا اظہار بھی تھا سن دوہزار سترہ میں ممبئی میں اغوانستان کے کونسل خانے نے انڈیا کے وزارت اطلاعات و نشریات سے رابطہ کیا ممبئی میں اغوان کونسل جنرل نسیم حریفی نے کہا کہ احمل شاہ عبدالی کا اغوانوں کے دلوں میں بہت احترام ہے جب یہ فلم بن رہی تھی تو ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ ہمیں بتائیں ہم ایک مرتبہ اسے دیکھیں ہماری کئی کوشک کے باوجود ہمیں فلم بنانے والوں کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا تاہم پھر ہمیں سنجے دد کے ایک ٹویٹ نظر آئی جس میں اس نے فلم کے کردار کا پورا لباس زیر تن کیا ہوا تھا اور یہ کردار احمد شاہ بابا کا تھا اور اس کے فوراں بعد ایک چھوڑ ہی مت کیا مجھے سامین ایک اغوان بلوگر علی ولی زادے لکھتے ہیں کہ وہ تو بہت بھیانکناک نظر آتا ہے اس نے انکھوں میں گہرا کاجل لگایا ہوئے ہیں عبدالی تو ایسا نہیں تھا جس انداز سے وہ چلتا پھرتا ہے اور جس انداز سے وہ گفتگو کرتا ہے وہ تو ایک اغوان بھی نہیں لگتا وہ تو ایک عرب لگتا ہے مجھے سامین اغوان کئی نسلوں سے بالی ووڈ فلمیں دیکھتے ہیں آ رہے ہیں جن میں امیتہ بچن والی فلم خدا گواہ بھی مقبول رہی ہے اس فلم کا ہیرو ایک محب الوطن اغوان کو دکھایا گیا ہے یہ فلم تالیمان کی تاریخ دنوں میں اغوان مہجرین میں ایک حوصلہ اور ولولہ پیدا کرتی تھی وہ اس فلم کے گانے اپنی شادی بیا کی تقاریب میں گایا کرتے تھے اس کی موسیقی کی تنوں پر رخص کرتے تھے کئی مشہور ڈائلاغ زمانی یاد کرتے تھے اور اس فلم سے ہندی بھی سیکھتے تھے پھر دو ہزار اٹھرہ میں ایک فلم پد ماتی ریلیز ہوئی جس میں انڈیا کے ایک ترک اغوان بادشاہ حلال دین خلجی کا کردار رنویر سنگھ نے ادا کیا خلجی نے باروی صدی اس وی میں دلی پر حملہ کیا تھا اگرچہ اس فلم کے بعد تعریفی بہت ہوئی تھی لیکن خلجی کے کردار کو ایک تفاف بادشاہ بنا کر پیش کی جانے سے کئی اغوان نراض بھی ہوئی تھے لیکن اس فلم سے صرف اغوان ہی نراض نہیں ہوئی تھے اس طرح سن دو ہزار انیس میں ریلیز ہونے والا ڈراما کیسٹری جس میں بریٹش فوج کے اکیس سکھوں اور دس ہزار سے زیادہ اغوانوں کے درمیان جنگ دکھائی گئی پھر بھی تنقید انیس میں بھی بہت ہی زیادہ انداز میں اغوانیوں کو بیرونی حملہور کی طور پر پیش کیا گیا جو انڈیا کی سرزمین پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتے تھے ٹویٹر اور فیس بک جیسے پلیٹ فارم پر اب ایسی فلموں سے نراض ہونے والے با آسانی دوسری لوگوں کی نراض کی دیکھ سکتے ہیں تامین بلاغر ولی زادے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ اس معاملے پر ایک غیر متناسب نمائندگی دیکھتے ہیں مزید نوجوان اغوان اس رجعان کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں جہاں وہ پہلے کسی ہتی فلم میں کسی اغوان کا چھوٹا زہ ذکر سن کر بہت کوش ہوتی تھے وہاں اب وہ ایک معمولی سی غلطی پر سخت ردعمل بھی دیتے ہیں اگرچہ غیر متناسب نمائندگی ایک آل بھی مسئلہ ہے تہم اغوانوں سے انڈیا کے ساتھ بہتر تلقوات کی وجہ سے وہ ایک اچھے سلوک کی توقع کرتے ہیں لیکن کچھ فلمی ناکدین کہتے ہیں کہ اغوان ہیروز کو اغوان فلموں میں فلم بینوں کی پڑھتی ہوئی توقعات سے مختلف پیش کیا جا سکتے ہیں بہت سامین اس کی بجائے وہ اس رجعان کو اس پاس سے جوڑتے ہیں کہ انڈیا کی اپنی مارکیٹ میں مسلمان ہیروز کے کردار کو منفی بنا کر پیش کرنے سے اپنی فلم انڈرسٹری کو وزیعظم نرندر موڈی کی قیادت میں ہندو قوم پرست حکمران بھارت کے جنتہ پارٹی کے نظریات کے زیادہ قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں آن لائن اخبار ہمپسٹن پوسٹ کے انٹرٹینمنٹ ایڈیٹر انکر فاتک کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ہندو جماعت کی اکثریت ہے جو بالی ووڈ کی سوفٹ ایمیج کو استعمال کرنا چاہتی ہے چاہے یہ وزیعظم ہے جو بالی ووڈ کے بڑے ستاروں کے ساتھ اپنی تصاویر بنا رہے ہیں یا بالی ووڈ کے رنواء کے ساتھ مختلف تقاریب کا احتمام کیا جا رہے ہیں تاکہ وہ قومی تعمیر میں اپنا کردار آدھا کریں ان سب کے پیچھے غیر مری پالیسی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ انڈیا ایک مصبت تصویر بنائی جائے اور اس وقت انڈیا سے مراد مودی کا انڈیا یعنی کہ بی جی پی کا انڈیا جو کہ ہندو پرست ہے پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندو پرست نظریہ کس طریقے سے بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں انڈیا کو کسی بھی ایک کمیونٹی کی غیر متناسب نمائند کی اس کو بے انتہا نکتان پہنچاتی ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس رجعان سے گریز کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے مجزمین انکر فاتک نے آن لائن چینل کو بتایا کہ یہ فلم ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ نہیں ہے یہ ایک حملہ آور کو روکنے کی جنگ ہے یہ اپنی سردوں کی حفاظت کی جنگ ہے فلم میں ایک قوم پرستی کی ٹھیم ہے اس فلم کی ضرورت کے مطابق ہمیں عبدالی کو ایک بیرونی حملہ آور دکھانا پڑا لیکن اس میں اس کے کردار کی تعظیم کو پرقرار رکھا گیا بوئی سامین سجدت کی تمام جکین جہانیوں کی باوجود وہ یہ کردار ہی نہیں لیتے اگر عبدالی کو منفی بنا کر پیش کیا گیا ہوتا اغوان کونسل جنرل شریفی کی پانی پس پیدا ہونے والے اثرات کی وجہ سے پرشانی اس وقت بھی برقرار ہے اغوان کونسل جنرل جو اغوان صدر کے مشیر بھی ہیں کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے معارین پر مشتمل ایک پینل اس فلم کو ریلیز کرنے سے پہلے اس کا ریویو کرے مگر بی بی سی نے سنجدت سے ان کا ردعمل جاننے کی کوشش کی لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا وہ چند لوگ جو بالی وڈ کے وفادار پرستار ہیں انہیں یہ فلم آیوس کر سکتی ہے انڈیا میں اغوانستان کے ایک تابق صفیر ڈاکٹر شیر عبدالی نے ایک ٹویٹ پیغام میں کا کہ تاریخی طور پر انڈیا سینما نے انڈیا اور اغوانستان کے تلقات میں مضبوطی پیدا کی ہے مجھے قومی امید ہے کہ فلم پانی پت بنانے والوں نے ہمارے مشترکہ تاریخی ورثے کو فلم بناتے وقت ذہن میں رکھا ہوگا اب یہ فلم ریلیز ہو چکی ہے اور اس فلم نے مودی سرکار کو اتنا بڑا چٹکہ لگیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ اتنی بڑی بچٹ کی فلم اور اس میں جس طریقے سے پانی پت اور اس کا مین کردار ادا کیا گیا اس کے بعد سجد درد کے ٹوٹ نے جہاں پر پوری دنیا کو حیران بھی کر دیا وہاں پر ہلا کے رکھ دیا سجد درد نے یہ کہا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے ساتھ ایک موت سفر کرتی ہے اور موت میرا پیچھے کری ہے وہ موت اور کوئی نہیں ہے وہ اغوان ہے وہ اغوان طالبان ہے وہ اغوان سے جڑا کوئی بھی ایک ایسا انسان ہے یا معاشرہ ہے جس کو انہوں نے خود للکار ہے اس وقت سجد درد کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس کو پتا ہوتا کہ اس کردار کی وجہ سے اغوانوں کی دل کو ٹھیس پہنچتی تو میں یہ کردار کبھی بھی ادا نہیں کرتا جہاں پر سجد درد کی یہ سٹیٹمنٹ کیا وہ سجد درد کو اس وقت بجا پائے گی یا پھر سجد درد نے جو کردار ادا کیا ہے اس کے بعد جو تاثر کریٹ ہوئے وہ تاثر ٹھیک ہے یا غلط ہے اب یہ فلم فلاپ ہے یا ہٹ ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن پہلے دس پندرہ دنوں میں یہ سچویشن ضرور سامنے آگئی ہے کہ انڈیا کے جتنی بھی فلمز بن رہی ہیں وہ نرندر موڈی کی زیر پرستی میں بن رہی ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں مسلمان ہیروز اور ہندو ہیروز کا استعمال بڑے سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے اور ایک مطبع پھر بھارٹ کے جنتہ پارٹی اور جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے وہ انڈیا کے فلمز میں آپ لوگ کو نظر آتا رہے گا آپ لوگ کی کیا رہے ہیں آپ نے پانی پت کے ٹریلرز دیکھے فلمز کے کانے دیکھے مختلف قسم کی شارٹ دیکھے تو آپ اپنی رہے ہیں ہمیں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کیا یہ سوچ سمجھ کر پانی پت فلم بنائی گئی ہے اور سنجد ات کا کردار منفی جو ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں ہمیں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسانا ہے اس لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں